بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں پرانی دہلی کی مشہور جامع مسجد میں ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی مغلوں کی جو تعمیرات ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی شخص مغل بادشاہوں کے خوبصورتی کے ذوق کی دادی بغیر نہیں رہ سکتا ہے مغلوں کی یہ تعمیرات نہ صرف مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ ان تعمیرات کی اپنی جگہ ایک سیاسی اہمیت بھی ہے جہاں تک جامع مسجد دہلی کا تعلق ہے یہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہیں مسجدوں کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے مسجدیں امت مسلمہ کے روحانی سکون اور فکری رہنمائی کے مرکز ہیں مسجدوں میں مسلمان پانچ وقت کی فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں اسلام میں مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو بہترین قرار دیا گیا ہے مغلوں نے بھی اپنے دور حکومت میں بہت ساری مسجد تعمیر کی جامع مسجد دہلی نہ صرف ہندوستان میں مشہور مسجد ہے بلکہ اپنی انوکھی اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے اس مسجد کا شمار بین الاقوامی شہرت یافتہ مسجدوں میں کیا جاتا ہے جامع مسجد دہلی کو مسجد جہانمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جہانمہ کا مطلب وہ جگہ ہے جہاں سے پورے جہاں کا نظارہ کیا جا سکے مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے کہ جہاں سے پوری دلی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مسجد جہانمہ نام دینے کی یہ بھی ایک وجہ ہو یہ مسجد ملک کی دار الحکومت دہلی کے شاہ جہاں آباد جہاں آج موجودہ چاندی چوک ہے اس کے قریب میں واقع ہے اس مسجد کی تعمیر مغلوں کے پانچوے بادشاہ شاہ جہاں نے سولہ سو پچاس اسوی میں شروع کروائی تھی مسجد کی تعمیر میں پورے پانچ سال کا عرصہ لگا اور مسجد سولہ سو چھپن اسوی میں تعمیر ہو کر مکمل ہوئی مسجد کی تعمیر کے لئے دنیا بھر سے بہترین کاریگروں خطاتوں پتھر تراشنے والوں اور آلہ ترین تعمیرات کے ماہرین کو بلائے گیا آپ اگر مسجد کی عمارت کو غور سے دیکھیں تو اس مسجد میں تین بلندو بالا دروازے ہیں کہا جاتا ہے کہ مشرقی دروازہ جس کا نام شاہ جہاں گیٹ ہے اس کا استعمال آنے جانے کے لئے بادشاہ کیا کرتا تھا مسجد میں گیارہ محرابیں ہیں اور درمیان والی جو محراب ہے وہ دوسری محرابوں سے کچھ بڑی ہے اس کے اوپر بنے گمبدوں کو سفید سنگ مرمر سے بنائے گیا ہے اور سیاہ سنگ موسیٰ کی دھاریوں سے سجایا گیا ہے جن کی تعداد تین ہے عمارت کی دونوں جانب دو اونچے اونچے مینار ہیں مسجد ایک بلند پہاڑی پر بنائی گئی ہے اسی لئے دور سے نظر بھی آتی ہے اور مسجد کے اوپر سے یا مسجد کے منارے سے ساری دہلی بھی نظر آتی ہے یہاں دنیا بھر سے جو سیہ اور ملک کے لوگ بھی آتے ہیں دہلی گھومنے کے لئے وہ جامع مسجد بھی ضرور آتے ہیں لیکن آنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا شاہیے کہ یہ مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے اس کے کچھ آداب ہیں ان آداب کی رعایت ہمیں ضرور کرنی شاہیے کس لباس میں ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں خواتین بھی مسجد میں آتی ہیں تو ان کو بھی ان باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا شاہیے آج کے لئے صرف اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں